اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈاکٹر شاہد ندیم ٹی وی میرے تمام نئے آنے والے ویورز سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مربانی ہمارے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اس کے بعد بائل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا تاکہ تمام نئی نوٹیفکیشن آپ تک بروق پوائنٹ سکیں شکریہ ناظرین بڑھتے ہیں آج کی دن کی اہم اور بڑی ہیڈلائن کی جانب ناظرین ایچی سی کے جانب سے ایک بہت اچھا قدم اٹھایا گیا ہے فارٹا اور بلچستان کے سورنس کے لیے ناظرین آخر یہ کون سا سٹپ ہے جس کی وجہ سے فارٹا اور بلچستان کے سورنس بہت زیادہ خوش ہو گئے ہیں ان کی بہت سی مشکلات بہت سی پرشانیاں کم ہو چکے ہیں ناظرین فارٹا اور بلچستان کے سورنس کے لیے ایچی سی کی جانب سے پوسٹ گریجوئیٹ سکولرشپ کا اعلان کر دیا گیا ہے جی ناظرین آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے اس چیز کا اعلان کر دیا ان کی اوفیشل نوٹیفکیشن جو ہے ان کی ویب سائٹ پہ بھی آ چکی ہے چار جون دوہزار اکیس لاسٹ ڈیٹ اپلائے کرنے کے لیے جی ناظرین بلچستان اور فارٹا کے سورنس اب جو ہیں اسکولرشپ کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں اور اسکولرشپ کے تحت ان کا جو ہے ان کو مہانہ وظیفہ دیا جائے گا ان کی فیسیز میں کم کی جائے گی اور انہیں بہت سے سولیت دی جائیں گی تو ناظرین بڑھتے ہیں آج کی دوسری بڑی اور اہم ہیڈ لائن کی جانب ناظرین نیشنل ایم کیٹس کے بارے آپ کو بتا چلوں کہ نیشنل ایم کیٹس اس دفعہ جو افائیں گردش کر رہی تھی کہ نیشنل ایم کیٹس اس دفعہ سبتمبر میں ہوں گے کوئی کہہ رہا تھا جون میں ہوں گے کوئی کہہ رہا تھا مئے میں ہوں گے کوئی کس وقت کہہ رہا تھا تو ناظرین نیشنل ایم کیٹس علی رضا کی پریس کانفرنس کے بعد یہ چیز کلیر کر ہی گئی ہے کہ اگست میں ہونے جا رہے ہیں نیشنل ایمکیٹس تو علی رضا نے یہ کہہ دیا ہے پی ایم سی کے وی سی ہیں انہوں نے بتا دیا ہے کہ نیشنل ایمکیٹس دفعہ اگست میں ہونے جا رہے ہیں تو تمام سن اپنے بھی تیاری پکی رکھیں تاکہ اس دفعہ ان مسئلوں کا ہمیں یا سرنس کو سامنا نہ کرنا پڑے جو اس سال کیے ہیں تو ناظرین یہ تھی نیشنل ایمکیٹس کی سچی اور حقیقی خبر ناظرین اب بڑھتے ہیں نیتی سی اور بڑی ہیڈ لائن کی جانب ناظرین بہت سی جوٹھی خبریں جو ہیں سوشل میڈیا پہ اور اس کے علاوہ بہت سی پلیٹ فارمز پر چلائی جا رہی تھی کہ اس سال نائن ٹین فرسٹ یئر سیکنڈ یئر کے ایکزیمز نہیں ہوں گے بداؤڈ ایکزیمز ان کو پرموٹ کر دیا جائے گا ناظرین اس بارے میں شفکل نموت کا ایروائن نیوز میں یہ صاف صاف انٹرویو میں بیان اپنا انہوں نے دے دیا ہے کہ اس سال کوئی بھی سٹوڈنٹ پرموٹ ہو کے پاس نہیں کیا جائے گا اس سال ہر حال میں ہر سٹوڈنٹ کا ایکزیمز لازمی ہوگا کیونکہ ہم نہیں کر سکتے کہ ہر سال یا پچھلے سال کی طرح جس طرح انہوں نے سٹوڈنٹس کو پرموٹ کیا تھا اس سال بھی ہم پرموٹ کر دیں تو یہ بہت مشکل ہے ہمارے لیے اب ہم اس طرح نہیں کر سکتے اگر اس طرح کی کوئی بھی خبر آپ کو نظر آئے تو وہ جھوٹھی ہے شفقد محمود صاحب کا یہ کہنا تھا ناظرین یہ پورا انٹرویو ہم اپنے چینل پہ بہت جلد اپلوٹ کر لیں گے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ناظرین شفقد محمود کی اس انٹرویو نے ہر چیز کلیر کر دی اور شفقد محمود نے یہ کہہ دیا کہ ہو سکتا ہے کہ ایکزیمز اس دفعہ نائن ٹین فرسٹی اور سیکنڈ یر کے اکتوبر یا سبتمبر میں ہوں جی ناظرین شفقد محمود صاحب کا صاف صاف کہنا تھا کہ سبتمبر اکتوبر میں ہو سکتا ہے کہ نائن ٹین فرسٹی اور سیکنڈ یئر کے پیپر ہوں ناظرین بڑھتے ہیں ہماری آج کی چوتھی اور بڑی خبر کی جانب ناظرین کیمرج کے ایک پیپر ہوا تھا اس کے بعد ان اگزیمز کو ملتوی کینسل کر دیا گیا آخر کیوں ناظرین شفقد محمود کے صاف صاف کہنا تھا کہ اگزیم جو ہیں کیمرج کی سوئی سے ملتوی کینسل کیے گئے ہیں کیونکہ ایس او پیس کے سوئی سے بلکل شفقد محمود نے کہا کہ ہم نئی رسک اٹھا سکتے کسی قسم کا بھی کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو کرونا میں ڈوبتا ہوا چھوڑ دیں تو اسی وجہ سے ہم نے اس کو کینسل کیا ملتوی کیا جیسے ہی سو پیس نہیں تیار ہوں گی نئے پرنسپلز بنیں گے کنڈیکٹ کر لیا جائیں گے تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی میں امید کرتا ہوں کہ ہماری آج شکریہ پاکستان زندہ بات